یہی حوالے دیتا ہے کہ میں کعبے میں کیوں داخل ہوتا ہے چھت پر چھت پر کیوں آزانیں دیتا ہے سارے جرم جو ہے نا اس میں ہی ڈاپے جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی مغالب کے دور کیا پورا قرآن جو ہے نا یہی بات بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی جو ہے نا رونک اس زینت پر نہ چلے جانا یہ کوئی چیز نہیں حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فقر کی جو تاریخ کی یہ نا اب ہم غریبی کو برا مناتنک کریں کیا جو ہے تاندرسیت ایک دن مسجد نبی اتنی بھرگی صبح کے وقت محلوں کے روحوں نے وہاں آ کر نواز پھاری تو حضور نے نواز کے بعد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تم لوگ زیادہ کیا تمہیں پتا چل گیا کہ ابو بیدہ ابن الجراب بحرین سے لائے خراج کا تو کافی مار آیا تم وہ حصہ لینے کے لیے آگئے تو اللہ کی قسم جس غریبی میں تم اب ہونا خوکی نہیں اس سے میں نہیں کرتا اس سے کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہو مجھے یہ دارا ہے کہ جب دنیا تمہیں کھلی ملے گی فتوحات ہوں گی سونے چاندی کی دیرہ آئی جیسے بعض بھی باقی ہوا کہ حضرت عثمان رجی کے دور تک جاتے جاتے بنگلے بن گئے لوگ یاشی میں پڑ گئے بربادی ہوگی فرمایا غریبی سے نہیں ڈرتا جب امیری جس کے تم خاش مندن ہو آئی نا جیسے پہلے لوگ ٹوٹ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوگا ایسے ہی ہوگا اب فقیری پر جو فخر کرتے تھے اقبال کی نظم جو آپ لوگ پڑھتے ہیں خطاب بنو جوانان اسلام کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا کر دوں تھا تُو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تھا وہ نظم پوری پڑھنی جیسے کونسا آسمان تھا جس کا تُو سہرہ تھا ٹوٹ کر گر گیا نوجوان کبھی سوچا اس میں پھر کہتا ہے فقیری میں بھی وہ اللہ والے شیغیورت نے بے شک کوئی غریب ہوتا تھا مگر غیرت مند ہوتا تھا فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کارا تھا یارا امیر آدمی جرت نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو پہوں یار میں تیرین بات پتہ نہیں جھانت دیکھتا ہوں نا تُو میرین بات ترگر آتا ہے وہ غیرت مند تھے خود کماتے تھے محنت کرتے تھے سمال فکر و فخری کا رہا شان ہے امارت میں اگر امیر بھی ہو گئے گورنر ہی بن گا کہاں تھے سلمان الفارسی کے مدائن کے گورنر وہی علاقہ جو اس کا اپنا تھا وہاں حضرت عمر رضی نے انہوں نے گورنر بنا کر بے گیا لوگوں نے مکان کا کہایا یار مسافر کے لیے مکان کیا چاہیے مجھے کوئی مکان میں مستد میں بیٹھوں گا وہاں ہی فیصلہ کروں گا سو جاتے تھے سرانے ہیٹے ہوتی تھی اور جب موت کا وقت آیا پانی کا گھڑا ہیٹے تو بڑا روئے لوگوں نے کہا سلمان حضور نے تیرے لیے یہ بشارت نے لی کہہ لے کہ بے اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ سلمان آگے بہت ایک مشکل گھٹی ہے جہاں سے ہرکے سامان والے گزریں گے میں سمجھتا ہوں یہ بھی مسافر کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دنیا جتا ہے اس کو اللہ کے دین نے لوگوں کی نظروں میں حکیر کر دیا کہ یہ کوئی شاہر نہیں مل جائے تو شکر کرو ورنہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا اس کی بجائے خیر ان ثوابوں خیر ان اقبا وہ چیزیں ڈھونڈو جو ہمیشہ ساتھ جائیں گے یہ تم اگر حاصل کر بھی روک کرو ان کی طرح ابھی جانا نکل جائے موت آ جائے کیا فرد آو سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ